محمد و نسلم و نسلم على رسولِ القریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولًا رسولَ مِنْ أَنفُسِهِمْ جَتْرُ عَلَيْهِمْ آجَاتِ وَيُزَكِّهِمْ وَجْعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَنَّمْ جَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ جَشْكُرِ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُ النَّبِجِ الْأُمِّجِ الْعَمِينُ الْكَرِيمِ تمام آباب محبت و پیار زوخ و شوخ کے ساتھ بلند آواز سیحنِ کریم آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و پاک پیش فرمائیں اللہم صلح علی سیدنا و مولانا ایک کو تھوڑی سی کم کرو آواز بڑھو آواز کی بات کر رہا ہوں ایک کو تھوڑی کم کر دو تاکہ ماں صاف تمام آباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑی ہے الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعناء و اصحابی کا اپنی اللہ کا سب سے بڑا احساب بن کر اپنی اللہ کا سب سے بڑا احساب بن کر آگے ختم رسول رحمت یا جزا بن کر آگے ختم رسول رحمت یا جزا بن کر اور آگے سامنے آنکھوں کے خدا کی صورت آگے سامنے آنکھوں کے خدا کی صورت آئے سرکار جو اللہ کی برہاں بن کر آئے سرکار جو اللہ کی برہاں بن کر اور آدمیت کو کبھی ملتا نہ منزل کا سراغ آدمیت کو کبھی ملتا نہ منزل کا سراغ آپ آتے نہ اگر سورت انسا بن کر آپ آتے نہ اگر سورت انسا بن کر حمد و صلاة و بعد صدور معفل زینت معفل رونک معفل میرے مسوط اور میری جماعت مقتدر محتشم علماء اکرام صادات ازام مشایخ اکرام اور میرے انتہائی محترم و معزز بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیزو پس پردہ عزت معاف خاتین اسلام میری ماں اور میری بہنوں ماشاءاللہ آئیت اسی اور میں اس مقام تھے اپنے قریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا ذکر نور کر کے اور سن کے اپنے تاریخ دلان و چبکان دے واسدے جمع ہوئے ہیں میں سلام عقیدت عرض کروں گا محترم المقام عاشق رسول جناب شبیدار نحمد عزیز صاحب انہ دے بھائی انہ دے بچے رفقہ اور معاونین جنہ نے اس جنگل نوں سرکار تے اس قدا مرکز بنا دیتا ہے یقیناً اتنے مشکل راستے اتنے مشکل دشوار گزار علاقے دے اندر اتنے لوگوں نے جمع ہونا کہ میرے آقا دی محبت دی دلیلی حضورتِ عشق دی پہچان ہے میں دعا کرنا اللہ تعالی موتم المقام صوبے دار عزیز صاحب انہوں عجرِ عظیمتا فرمائے اللہ تعالی انہ دے مال جان کاروبار اولادیاں عزتا مجھ مزید برکتاں تا فرمائے برادرانِ گرامی قدر بلا قبید مفتگو عرض کراں اللہ تعالی نے انسان نوں احسان شناس بنایا ہے انسان احسان دی قدر کرتا ہے مثلاً اگر کوئی دنیا تے کوئی بندہ تو آٹے اور میرے تے مہربانی کرے بھلا کرے احسان کرے اسی اپنے موسندہ شکریہ ادا کر دیاں اور ساڑیاں اکھاں اپنے موسندے سامنے جھک جانیاں نے اور پھر موقع بھی تلاشتی اندر رہنیاں کہ وقت آوے میں احسان دا بدلہ ادا کروں میرے بھائی انسان بھی فطرہ تے چاہے عالم ہے جاہل ہے امیر ہے غریب ہے دی آتی ہے شہری ہے ہر انسان میربانی دی قدر کردائے احسان تا قدر شنا سندائے میرے بھائی محرز ہے کرنا چاہنا آئی دنیا دار ہی تو آٹے میرے تے میربانیاں کردیں بھلے کردیں احسان کردیں لیکن اے بات حقیقت ہے اور اللہ دا قرآن قوائے اتنے تو آٹے میرے تے کوئی دنیا دار میربانی نہیں کردہ جتنی میربانی پروردگار کرن والا ہے جتنے فضل اللہ کرن والا ہے اور اس بات دلیل اللہ تعالی نے قرآن کریم اندر فرمایا فرمایا اے لوگو جبری رہاڑا والے ہو دنیا دارہ میربانیاں بندہ قملیاں تے شمار کر سکتائے پوٹیاں تے گر سکتائے فرمایا اگر اللہ دیا احسانہ نو گڑوگے تو آج دی زندگی ختم ہو جاوے گی اللہ دیا نعمتہ ختم بولئے اللہ دیا نعمتہ ختم پھر میرے بھائی اللہ تعالی نے سن ذرا قریب کر کے اپنی نعمتہ میں چھوڑ کرندی دعوت دیتی کیوں؟ وجہ ہے بندہ جتنی اللہ دی نعمت غور کرے گا اتنا اللہ دی نعمت شکر کرندہ جذب پیدا ہو لے گا ماشا اللہ سرگودہ تو میں ازاد کشمیز دے علاقے دندر آیاں ماہور موسم وادیاں دیکھ کے بلا اختیار زبان دیں اللہِ سبحان واہ میرے مالک تیری مخلوق اتنی خوبصورتیں مالک تیرے جلویاں دی خوبصورتی دعوت کیا ہوتے آئیے برادرانے اگرامی قدر میں گانے کرے ہیں اللہ تعالی سندھنا قریب کر کے اپنی انہیں تندھے اندر غور کرندی دعوت دے رہنے ارشادِ بارد اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندے اللہ تعالی دیاں تے رہتے لا تعداد مربانیاں نے بے شمار اللہ تعالی نے فضل نے لا مادوں تے رہتے اللہ تعالی نے احسان نے اپنے ارد گرد غور کر ترعصت درکی پہ اللہ دیاں نیمتا دا سمندر نظر آئے گا لیکن ذرا ایک لمحے واسطے پیرونی نیمتانوں کی جانب راکھ فرمایا با فی آنفوں سے کم اپنی ذات اندر غور کر اپنے سراپات غور کر اپنے جسم سے غور کر جتنا جسم سے غور کریں گا اتنا ترپنہان والے دیکھ علامتیں شکر کرندہ جذبہ پیدا ہوئے گا فرمایا ذرا شیشد سامنے کھڑاؤ اللہ نے تیرے جسم لوں کتنیاں نیمتانال سجایا ہے اگر میرے باہد غور کریے اے اکھا اللہ دی نعمت اے زبان اللہ دی نعمت ہاتھ اور پہر اللہ تعالی دی نعمت اقل اللہ دی نعمت صحت اللہ تعالی دی نعمت اولاد اور رزق اللہ تعالی دی نعمت نے اور ایک ایک نعمت اتنی باکمالیں اگر ساری زندگی میں شکر ادا کر یہ ہاتھ ادا نہیں ہوئے گا لیکن اللہ نے تنمت نعمت آتا فرمایا لیکن فرمایا اے انسان اللہ دی نعمت اندر غور کرتا جا اپنی ذات تو نکر اے رد جرد غور کر اے پہاڑ اللہ دی نعمت اے آبشاراں اللہ دی نعمت اے چشم اللہ تعالی دی نعمت اے لیلہات فصل اللہ دی نعمت تئریا و سمندر اللہ دی نعمت fرمایا اللہ دی نعمتetzt غور کردہ جاہے گا جتنا انگے چلدہ جاہے گا نعمت خدا центہ تارا وسیع ہوتا چلدہ جاہے گا کھلدہ جاہے گا جتنا کردہ جاہے گا جتنا دارا وسیع ہوتا جاہے گا لیکن فرمایا اے انسان اگر اللہ لی soient اگر اندمر نعمت Scholarship داراتانگ کریں گا اس نیمتانے دارے نو ختم کریں گا تیجیڑی صاحب کو بڑی نیمت نظر آوے گی انہاں نیمتانا جیلا سردہ نظر آوے گا اوہ تن اللہ دیار آمنانا اللہ لنظر آوے گا میرے دوستو میں لمہ بلمہ باب بابی خدمت اندر عرض کر رہے ہیں اگر اللہ لیہ نیمتانو گڑنا چاہوئے ساڑھی طاقت نہیں نہیں ساڑھی اتنی عمر نہیں نہیں اور دنیا تے گل کی دا اوہ کوئی پیمانہ نہیں جڑا اللہ بھی نیمتان سمار کر سکے لیکن اگر اللہ لیہ نیمتانا خلاصہ نکتہ ابتدا کلاف کرانگے اوہ ذات مصطفیٰ اور خدا بھی قسمیں ذات مصطفیٰ کو نیمتیں جتے صدق اللہ نے ہر نیمت عطا نیمتانی ابتدا مثال دینا سمجھو اس کائنات اندر بہت لوگ علم والے نے علم لباو جزت حاصلیں مختلف زبانہ مختلف لینگویجز مختلف علم لیکن علم لی ابتدا نکتے تو ہندی آپ دیکھیں ایک سے لے کر سو تا گنتی لکھیں الف سے لے کر یا تا حروف تاجی لکھیں اے سے لے کر زد تا انگلس کے لفظ لکھیں کوئی بھی لکھت لکھن تو پہلے کلم پہلے نکتہ بناندہ اُدھے تو ہی ایک بندائے اُدھے تو ہی علف بندائے اُدھے تو ہی اے بندائے سارے کا ناپ دے علم اس ایک نکتے تو شروع ہونے لے اللہ نے جہان اندر لا پاتا نردہ بنائیا اللہ نے بے شمار جہان بنائے پرساریا نردہ نکتہ اُدھے تو مصطفیٰ نکتہ ابتدا اُدھے تو میرے آقا کریم دی ذات پاکے اب ایمان دالہ دتاؤ کوئی دنیا دار ساڑے تے تھوڑی جی مہربانی کرے اصن شکریہ ادا کردے ہیں جس اللہ نے سن اپنا محبوب عطا فرمایا اس اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیدہ کے نہیں صاحب بولئے اس اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیدہ کے نہیں ایک ہی وجہ مرابرانی کرامی کردر الحمدللہ ایتالا اصن آقا مولاد آشق لوگ اصن آقا کریم دنال محبت کرنوالے سوپے دار عزیز صاحب جائے لوگ انہیں دی طرح دیکھر محبان رسول اصن اللہ دی ادیت دینا شکر نہیں بڑھ دے جس اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا اپنا پیارہ رسول اللہ تعالیٰ فرمایا اصن اصن آقا پراموش نہ بڑھ دے اصن پاکی نہ بڑھ دے اصن محفرہ سجا جیا کا دیامت اللہ دا شکر ادا کر دے اور زبانہ دنال اصن کے نیا کے فضلے رہے بلو اللہ اہورے کیا چاہیئے ذرا آپ بھی ملکے پڑھئئے تاکہ آپ بھی میرے آقا دی سورت انہ نعمت میرے والی دے اللہ دی نعمت حق دار من جاؤ فرمایا فضلے رہے بلو اللہ اہورے کیا ملکے بولیے ملے گئے مصطفی اہورے کیا ابھی سارے نہیں بولے ملکے بولو ملے گئے مصطفی اہورے کیا خدا دی کا سمیں برادران اگرامی قدر میرے آقا اللہ پالا دیوں نعمت میں جدہ سرسی اللہ ہر ایک دن نعمتہ فرما رہے آئے اللہ جس نے جو کو جد رہا وہ ست کا آمنہ دلہ دے رہے آئے مسکار شریف اندرانی سے پاکے جدو اللہ نے تو آنے جبر اببہ حضرت جناب آدم علیہ السلام دی جس مندر رو ڈالیے اللہ تعالی نے جناب آدم رو پیدا فرمایا انہیں اکھا تک اندے کابل ہویا جناب آدم علیہ السلام نے جنتیاں پردیاں تلکھیو دیکھیا انہیں لکھیو یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول دیکھو آپ لوگ انصاف نے ہو کر رہے ہیں میں تقریبا نہیں بانی چھ ست گھنڈے رہ سفر کر رہا ہوں سبان اللہ اتنے دیلی ہے ماشا اللہ حضور دے آتے ہیں لوگو سبان اللہ اللہ لی پاکی بیان کرنا اللہ پاک ہے کی نہیں پنجاب دتی عقیدہ نہیں کشمیر والے بھی مندن اللہ پاک ہے پھر ذرا محبت نال کا وہ سبحان اللہ میرے دوستوں جناب آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے جرنہ دیا پر دیا تھے تو ہاتھ ات میرے آقا مولا دا نام اللہ دے نام دے نام لکھی ہونا پایا اللہ دے نام دے نام میرے آقا دا نام جناب آدم علیہ السلام نے اللہ دی بار کا در سوال کی تا یا رب العالمین من محمد اے محمد کونے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب اتا فرمایا کیا جواب اتا فرمایا فرمایا اے آدم لاؤ اللہ ہو لما خلق تر افلاق لما خلق تر قلام ولو ولللہ ولا خلق تر ارط وللس سماوات اے میرے پیاری آدم اگر میرا یار محمد نہ ہوتا اگر تن کی تصردار میرا یار نہ ہوتا اگر آدم اللہ نہ ہوتا میں آدم آسمان ننو نہ بناوا نہ میں زمین ننو بناوا نہ میں لہوت بناوا نہ میں دلم ننو بناوا نہ جنجر بناوا نہ دوزت بناوا حتا کہ فرمایا لاؤ اللہ غلما خلق تر اگر میں پیارا نہ بناوا آدم تحملی نہ بناوا میں نہ پڑی چلاؤ کی خصمیں اے ساب کچھ بنایا ہے جو کچھ سجایا ہے اے سب صدقہ یار نہ سجایا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تاکیر نارے حیدری اولو بھائی آلے سنا پتا چلیا برادران اگرامی کا زبان ملی تے صدقہ حضور سب کچھ ملیا سب کچھ ملیا حضور کے صدقے تب ہی ایک شعر کہند آئے دنیا تے کوئی ہی وی آیا نہ ہو تا دنیا تے کوئی وی آیا نہ ہو تا جے رات میں محمد بنایا نہ ہو تا پتا چلیا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اے جو کچھ بنے آئیں صدقہ مدینے والے دا بنے آئیں صدقہ آمنہ دیلال نہ بنے آئیں اس واسطے جس اللہ نے سن ایسا محبوبتہ فرمایا ہے اس اللہ دا شکر ادا کرنا چاہی دا اس اللہ دی نعمت خدا دی بارگاہ دے سجدہ شکر بجا لیانا چاہی دا اور میرے بھائی سرکار تی آمد تے سرکار جیسی نعمت ملن تے اللہ دا شکر ادا کرنا اے کوئی شرط یا پیدت نہیں این قرآن پاک اندر موجود ہے جیڑی آیت کریمہ میں نے خطبیں اندر تلاوت کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا اللہ قدم من اللہ علی المؤمنین اس پاس افیم رسول اللہ فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والے آتے بڑا کرم کی تائے انہالعظمت والا رسول اللہ فرمایا آج برادرہ نگرامی کلر جدو اس حضور دی آشن سرکار تا میلاد ملنے حضور دی آمد تے مافل سجانے آقا مولا تی ملاد تے با سادت ملنے بعض لوگ ہیں نیرے تُسا شرط کر دیو تُسا فیدت کر دیو اے ملاد کیوں منہ دیو بایا کہ میرے بھائی آہ نہ تیری گلمن لانگے نہ میری گلمن لانگے آہ خدا تے قرآن بی بات مانا آسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاد کیوں منہ نیا ایک بات یاد رکھو اے دنیا تا قانون ہے اے دنیا تا ضابطہ ہے کہ شکر اوہی ادا کردہ جتے تے کرم ہوندائے کیوں جی؟ شکریہ اوہی ادا کردہ جتے تے مہربانی ہوئے میں ریانہ جبری تے اندر حاضر ہویا اللہ تعالی میری عادلی قبول فرمائے سبیدار عزیز صاحب ملے بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے سے اور میں اندہ بڑا ممنونہ ساڑھے چار ماہ پہلے میرا کولو ڈار گلت مقام تے ٹائم لیا گیا انتی اپریل میں والے میں جدو بھی فون کرنگا میں کاما کام انتی اپریل والا بول رہا ہوں انہوں نے ہر ہفتے مجھے کال کی محبتوں سے نوازا میں اندہ ممنونہ محروں سے کہا رہاں اتنا لمبا سفر تے کر کے میں آیاں ایک قسم دی میں مربانی صوبیدار صاحب تے کر دیئے شکریہ ائی میرا ادا کرنگی کیونکہ انہ تے مربانی ہوئی ہے انہ تے کرم ہوئی ہے ائی دنیا تا قانون ہے کہ شکریہ اوئی ادا کردہ جتے تے مربانی ہوئے جتے تے کرم ہوئے جتے تے فضل ہوئے آپ کے لئے لوگ کے لئے تو سب ملاب کیوں منے دے ہو میاں کیا تو نہیں منہونا دے نہ منا اسا اس تو منے نیا اللہ کا قرآن کہہ دا لقد من اللہ ہو علال مومنینہ اس با صفیم رسولہ کہ اللہ نے اپنا یار محمد بیج کے کرم کی تائم مومنہ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاقی نعرہ حضری میرے دوست دو توجہ نعرہ بات سنو نعرہ لگانوالے بھی کوئی موقع بے موقع دیکھو بات مکمل ہوئے تب نعرہ لگائی دا میں رذکار ہی ہوں اللہ نے قرآن اندر گیا لقد من اللہ ہو مولان مومنین اس با صفیم رسولہ میں نے یار دے کے فضل کی تائم مومنہ دے سا بولو کنہ دے جڑا جڑا مومن ہیں وہ بولے حضور کی دیتے کرم بن کے آئے میں مومنہ دے انہ دے کرم کی تا جنہ دے دل بچ ایمان موجود ہے ایمان بھی حرارت موجود ہے میں کہا مولانا جتے میں فضل ہوئے وہ ہی شکریہ ادا کردہ اللہ نے مصطفیٰ بھیج کے کرم کی تا بومنہ دے لہٰذا جڑیاں لگا کے معافل سجا کے آقادہ ذکر کر کے حضور کی آمد دے اللہ نے شکر وہ ہی ادا کرے گا تیرا پتہ تے سجاب بومن ہو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب اللہ صاحب اللہ پتہ چلے آہ حضور تی آمد تے حضور جیسی نعمت ملت تے اللہ تا شکر او ہی ادا کرے گا جدے دل وچ ایمان ہو اور برادرانے گرامی کا نر جدے دل ادر میرے آقادی محبتہ توب ہے حضور تا پیار ہوئے اور دیکھو رب اچھنڈی ضرورت نہیں پوندی نبی تا پیار چہرے تو واضح ہونا بہت بڑے علامہ نواب صدیق حسن بھو پالی انہوں کیوں بندیوی مندینے اہل حدیثی مندینے علامہ نواب صدیق حسن بھو پالی لکھ دینے اے رہاڑا جبریوالیو جتے سامنے میرے آقا نہ ذکر ہووے جتے سامنے محمد ملاتہ نذکر ہووے جتے سامنے آقا دیاں ازمتاں بیان کی دیاں جان حضورتہ ذکر سنکے جس متے دے وٹ پہ جاوے او متہ او پیشانی کسی مومن دی ہو سگتی کتنی بڑی بات کی حضورتہ ذکر سنکے جس دل اندر گھٹن ہووے او دل مومن دا دل نہیں نواب صدیق حسن بھو پالی کہیں دا مومن دے ہووے جتے سامنے حضورتہ نام آوے چہرہ ان کھلے جوں گلاو دا پھول کھلتے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک چہرہ تے بھی مرجات نہیں حضورتہ حضورتہ نام آوے چہرہ جگمان آوے اور برادرہ رہے گرامی قدرہ ہڑا جبری والوں نے میری بات یاد کر کے جاؤ خدا بھی قسمیں جسے دل وے جم مصطفیٰ تا پیارا جاوے او 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 اکھے مرجا سگدانہ اگلے جہان مرجا سگدانہ جس چہرہ تے مصطفیٰ دی محبت ہووے او اکھے بھی تادہ نم رہوے گا اگلے جہان بھی تادہ نم رہوے گا حدیث پاک اندر آیا بخاری پاک اندر موجود ہے میرے تھے تو آڑے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے میرے آقا دلو سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا قیامت والا دنوی عجیبت دنوے گا حضرت جناب آدم علیہ السلام تلہنے تو ہاتھے تک سارے نبیان دیا امتہ جمع انگیاں آقا ایک شہر جمع ہو جاوے اوہ تو بندہ تلاش کرنا مشکل ہو میں نہ جتے ساری انسانیت جمع ہوئے گی اوہ تو ہاتھے غلامہ دپدا کے میں چلے گا اوہ تو ہاتھے امتیاں دپدا کے میں چلے گا اوہ تو محمدیاں آسکان دپدا کے میں چلے گا آئیے برادرانے گرامی کا نظر یاد رکھنا اوہ تو ہاتھے اور میرے آقا مولا نے فرمایا اے صحابہ سیاہ گھوڑیاں دنٹی پو ہوئے سیاہ گھوڑیاں ناستبل ہوئے اوہ تو ہاتھے اور میرے آقا نے فرمایا سارے مجھ میں نچو محمد دیا غلامہ دے چیرے انجھ چمک رہے ہو لگے جو جو دلیدہ چند چمک رہے ہو لگے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تاقی نارے حیدری جشن عید ملادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا نام آوے دے کاج کے کھلے آ کر نارا ناریا کر آ کیا کر تو انتے روک دا اسی دیو پہلی محمد نام ایک شاعر نے بڑی بیاری گھر کی تھی کہ قیامت والے دن حضور دیو غلامہ دا عالم کیا ہوئے گا شاعر کہند آئے کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے حالاللہ زبان اللہ پتہ چلے یا سرکار دیو میلا دیو موسم اندر حضور دا میلاد سجانہ ایمان والیاں دکھا لکھا اور پھر لوگ کہندے ہیں جی یہ چودویں صدی میں میلاد شروع ہوا یہ معافلے حضور قیامت پہ جسن کرنا خوشی کرنا میں کہ مولانا نہیں اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ جدو تو ایمان آرہی ہے عودو تو محمد ممیلا آرہی ہے حضور دے صحابہ مومن آئے کی نہیں میری جانب توجہ کرو حضور کے صحابہ مومن تھے کی نہیں برادرانے گرامی گرر میں رضے کاریاں میرے عوراتی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آب دے صحابہ دا ایمان ساری کائناتنا لوگ پلندو بالائے تو ساتھ میں بھی ایمان دا دعویٰ کر دیاں میرے آقا دے صحابہ بھی مومن لیکن یاد رکھو اصا کلمہ پڑیا سن سنا کے پڑ پڑا کے صحابہ نے کلمہ پڑیا محمد رخی و دو ہاتھ دے کے پڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کلمہ دے ماں نے سکھایا باپ نے پڑایا استاد نے پڑایا پیر نے پڑایا صحابہ او مومن نے جنہ نو کلمہ بھی کلمہ والے بھی پڑھا میرے بھائی صحابہ تو پڑ کے مومن کون ہوئے گا صحابہ تو پڑ کے ایمان والا کون ہوئے گا لیکن آب میلا تو نبی دی اہمیت میں بات کر جانا حدیث پاک اندر آیا ممبر رسول پر بڑی ذمہ داری دینال پاک کاریا حدیث پاک دی ایک کتاب اندر نہیں بلکہ حدیث دی ہے چار کتابہ دیندر آیا حوالہ غلطوں نے ذمہ دار میں کون کون کتاب ابن ماجد دیندر آیا نسائی اندر آیا ابو تاہو شریف اندر آیا درمدی شریف اندر حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک در راوی حضرت سیدنا امیر محابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک دی راوی نے سننا حدیث پاک کے آئے ایک دن تو ہٹی اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دینال اپنے صحابہ نو جماعت کروائیے حضور نے صحابہ نو نمال پڑائیے حضور نمال پڑا کے اپنے گھر تشریف لے گئے نے سرکار اپنے در دولت میں چلے گئے نے تھوڑی دیر تباہ میرے آقا تمہارا مسجد نبی دیندر آئے نے میرے آقا نے سہابہ کل سوال کیا فرمایا ابا آج اللہ ساکو مہینہ اے صحابہ اتھے کیوں بیٹھے ہو اتھے کیوں جماں ہوگے بیٹھے ہو میرے آقا دے سہابہ مجمع لگا کے بیٹھے آئے دائرا بڑا کے بیٹھے آئے خلقہ لگا کے بیٹھے آئے جو تو سند میں بیٹھے ہیں تشریف رکھئے اسی طرح حضور نے صحابہ بیٹھے آئے میرے آقا نے سوال فرمایا اے صاحبہ کہہ کر رہے ہو کس چینے تن بٹھا رکھے آئے سننا میرے بھائی صاحبہ اگرام عرض کر دینے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حضری ماشاءاللہ ہماری معافہ میں پہچانے آل سنت یادگار اسلاف پیکر اخلاص و محبت منبع علم و حق حکمت حضور کبراہ محمد ابن قدوس خان صاحب تشریف لے آئے دل دیا تھا گرانگا دنال خوش حمدید بھی عرض کر دیں اور آپ دا شکریہ بھی عدا کر دیں کچھ دن پہلے آپ دا بائی پاس ہویا آپ اس مشکت اور بیماری دے باوجود تشریف لے آئے لیں اللہ تعالیٰ آپ دی عادری قبول فرمائے تشریف لے میں نے جانا توجہ فرماؤ میں رز گارہ رہا سرکار دے صاحبہ تشریف فرمانے حضور تشریف لے آئے حدیث دیہ چار کتابہ دے اندر آیا میرے آقا نے فرمایا ماہ جلسا امہنا صاحبہ کس چیز نے تو نے پھر بٹھا رکھی آئے عرض کر دیں آقا اسی انتبہ کے تین کام کر رہے ہیں بولو کی کر رہے ہیں کتنے کام کر رہے ہیں میرے عورات دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم کر رہے ہو عرض کر دیں یا رسول اللہ اتبہ کترہ کم کر رہے ہو کیلے کیلے کم کر رہے ہو پہلا کم سا بیک رام کر آرز کر دیں یا رسول اللہ نذکر اللہ اصلا اللہ دے گھر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے برائے مربانی توجہ میری جانب فرماؤ صحابہ اکرام پہلا کم کر رہنے اللہ دا ذکر اور صحابہ اکرام تو سانے سبق میں لیا اللہ دے گھر مسجد وچ بہن کے دنیا دی گھر نہیں بلکہ اللہ دا ذکر کرنا چاہیے اے پہلا کم صحابہ اکرام کا رہنے میرے آقا نے فرمایا دوسرا کم کیا کر رہے ہو سننا میرے بھائی بھائی توجہ اور صحابہ اکرام کیا عرض کر دینے یا رسول اللہ دوسرا کم ونخمت اللہ علامہ عدانہ لِلْإِسْلَامِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلا دوسرا کامیں کر رہے ہو اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اصلا اسلام ملنے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہو عرض کر رہے ہو یا رب العالمین اگر تون چاہے ہو سن پیمان بناتے ہو سن کافر بناتے ہو یا اللہ ساڑھا کوئی زور نہیں یا اللہ تیرا لاکھ لکھ شکر ہے تو نے صلحان صحابہ نو مسلمان بھی بنایا حضور تا غلام بھی بنایا اے دوسرا کام کا رہے ہو میرے بھائی کام دینا دے در بیٹھا بیانہ پہلا کام اللہ دا ذکر کا رہے ہو دوسرا کام اسلام ملنے دے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہو گیڑا کام صحابہ دیسرا کا رہے ہو مبارک رہے گیڑا کام چوتھر سو سال پہلے صحابہ مدینہ بھی مستان اندر کا رہے ہو اے دوسری میں اسر ہارا جبلی تھی سر زمین تے کر رہے ہو سننا حضور نے پرمایا تیسرا کام کیا کر رہے ہو عرض کر دے دے وَنَخْمَدُ اللَّهَ عَلَا مَنَّا عَلَيْنَا بِقَا سونے آہ اصلا اللہ میں شکر ادا کر رہے ہو کس گلتے اگر اللہ بالا چاہوے ہو سن صحابہ روکسہ ہو نبی دا امتی بنا دے رہے ہو لیکن آقا اصلا خدا کا شکر ادا کر رہا اُس راپ نے ساگیتے کر رہا کمایا سن تملی والا عطا فرمایا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تاقیب نعرے حادری میرے بھائی پتا چلے آہ سرکار نے فرمایا کیا تُسی قسم اٹھان دے ہو کہ تُسی اسی کم وستے بیٹھے ارز کر دینے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ دی قسمیں اور کوئی کم نہیں اسی کم وستے آیا حضور میں فرمایا صحابہ میں قسم اس پر ہی تو ہڈے کو لچوائی کہ میں تو ہڈی نیجت تے کوئی شاک تو ہڈے عمل تے کوئی شاک میں کیوں قسم جوائی تاکہ بات بخت ہو جاوے فرمایا صحابہ پتہ میں تو لچو پچھے اٹھے کیوں بیٹھے ارز کر دینے اللہ ورسول عالم کمری مال سر کوئی پتہ نہیں یا خدا سرکار کریم فرما دین آؤ سنو میں کیوں تو اٹھے کو لکھے صحابہ ٹک ٹکی بانکی حضور لے چہرے والکیوں صحابہ نو مہنت دا سمر ملن ملن میرے دوست میں نے اورات کریم آکا مولا صلی اللہ علیہ نے فرمایا صحابہ میں تو اٹھے کو رکیوں سوال کی تا عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ رسول بہتر جان دائے میرے آقا نے فرمایا پھر سنو میں تو نجماعت کروا کے یدو گھار گیا قد آتانی جبرائیل جبرائیل میرے کو لائیا اور من عرض کر دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات ان اللہ یو کریوں کا سلام آقا پہلی بات عرض خدا تو آٹے دے سلام بیج رہے آئے دوسری با یا رسول اللہ جرہ اپنے گھار وی چون نکلو مسجد نبی دن راؤ اے تو آٹے صحاب اللہ دا ذکر کر رہنے اے تو ہاتھ ملند اللہ شکر دا کر رہنے یا رسول اللہ ایک نظر صحاب کرو ایک نظر اللہ دے عرش کرو یا رسول اللہ پھر جبرائیل کہہ کہتا جبرائیل ان اللہ یبائی بے قبل ملائے گا سونیا تو آٹے خلاو زمین پہ کے تو آٹا ملات ملا رہنے ادھر اللہ عرش تے ملائے قدیمہ پل سجا کے انہ ملا منا رو والے دن ناز کر یا آسا تائی کہنے آ دوستو کہ وہ لوگ خدا شاہد کس مط کیسے کل در ہے آپ بھی ذرا پڑھئے تاکہ عجر مل جاوے کہ وہ لوگ خدا شاہد کس مط کے سکر در ہے جو سرور آلم کا میلات منا 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 تندر اضافہ کر دیں مان گا لے کر میرے دوستو اس آیت کریمہ دیں دو پہلو نے ایک پہلو جشن والا ہے اور ایک پہلو مشن والا آسل سنی لوگ آنے صرف جشن پکڑ لے جھنڈیاں بطیاں میلات نار جلوس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ایک آیت اندر محبوب آمد شکر کرنگا ذکر کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بہت صفیم رسول احسان جتلایا دوسری آیت کریم اندر اللہ نے میرے نبی تا مقصد بیست بیان کر اور یاد رکھو مکمل کام تب ہوئے جدو حضور دی آمد خوشی منان لال حضور مقصد میلاد عمل کر اور برادران اقرام میرے تو پہلے حضرت اللہ مصاب جو میری توجہ دلار سار حضرت اللہ معاشر خراب ہو گیا گھر سکون آگیا بے سکون نہیں آگئے مال ہے دولت ہے رزق لے کر دل پرشان ایک احفیت ہر ایک کیوں دوازے بات حضور مقصد میلاد سرکار کیوں تشریف لے آئے جدو تک اس کیوں تے عمل نہیں کرانگے میلاد خدا دی کسی میاد نہیں میں سنیاں دے سٹے ایت بے اپنی ذمہ داری سنی سنیاں سراب نارے یا جنڈ اٹھانا میلاد نہیں مصطفیٰ سنت حمل کرنا حضور دی ادی نماز تے عمل کرنا اے میلاد آو سنو اللہ نے میرے نبی نو کیوں بھیجیا سرکار کیوں تشریف لے آئے علماء تشریف مواشرہ کتنا بگڑ چکے جس آقا دی تعلی مادر مکہ دا مواشرہ سوار دیتا ہے آج ساڑے آلات نہیں سوار سکتا آئیے برابر آنی گرامی کدھ مرے آقا مقصد بے سنگ آئے اور جاتو تک مقصد ملاد پورا نہیں کرانگے خدا کی قسم چین نہیں آوے زبان سبی مرسولہ بے شک اللہ تعالی نے ایمان مانیت بڑا کرم کی تائے آسم تعالی محبوب تا فرمایا اگ فرمایا یاد اللہ علیہ آیات گی پہلا مقصد فرمایا اے قرآن آیت میں سنا کے پہ ہدایت یا نو ہدایت دے اللہ سبحان اللہ حضور قرآن دی تعلیمات نو عام کرنا ساڑھیں سینیا نو قرآن دی روش نو منفر کرنا اے پہلا مقصد آج آل سنت و جمعات میلات کروڑا خرچہ کر دیتا بتاؤ روزان نبی بنیاد قرآن دی کتنی تلاوت کر دی اتنا بڑا مجمع کتنی لوگ نے صبح اٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دی حضور فرمایا ان اللہ لیس بیت لیس بی قلب شیع من القرآن قلب ات خرب او کما کال حضور نے فرمایا اس سینہ جس سینے میں قرآن نہیں وہ کھنڈرات ویران گھار کی طرح اپنے سینیا نو ویران نہ کرو آباد کرو خدا دی قرآن جدید انگلیس میڈیم سکول لال پیار ہو گیا قرآن والے مدارس دوسر لوگ دور اگی بچہ بچہ باب بیاں اکھا مچ اکھا پا کے گل کر رہے باب پرشان مولانا میرا بیٹا نافرمان میرا بیعت میں نے کہ تو بیٹے نے حضور فرمان نہیں نہ پڑھا کی اللہ نے باپ نے کتنا بڑا مقام آئیے برادران اگرام قدر قرآن مال اپنا تعلق مضبوط کرو حضرت اللہ نے تاہی فرمایا کہ وہ تو عزست زمانے میں مسلمہ ہو کر آجہ ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اور در سے قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا آئیے برادران اگرام اللہ نے تیری بری عزت نصاب قرآن بنایا قرآن میں در تیام آگے اللہ تعالی میرے مال ترگی پر کٹ آلے گا تیری اولاد میں تیرا فرما بردار بنائے گا آؤ میں میرے آتا نے کس طرح قرآن دینا حدیث بخاری اندر آیا تو ہاتھ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مکہ مقرم اندر اعلان نبو فت کیتا مکہ تا سردار ابو لہاب ادھر قبیلہ تا دی اندر قبیلہ دوست تا سردار جہاں ابو تا پہل دو ادھر ابو تفیل سردار قبیلہ دوست ادھر ابو اللہ مکہ قرآش تا سردار جہاں حضور نے نبو ودہ اعلان کیتا ابو تفیل ابو اللہ ابنہ ملن آیا ابو اللہ ابنہ نصیحت کرے اسی واسطے کہند انشاءاللہ یار چنگے ہو ہمیشہ دوست اچھے بناو اچھے دوست تیری پہچان اچھی مافل اچھا ماحول انسان دا کردار صدار دا ہے ابو تفیل آیا ابو اللہ ہم کرنے لگا ابو تفیل تو اپنے قبیلے دا سردار بڑا عزت والا ایک خطرے تو تینوں میں آگا کر دیا ساڑھے مکہ وے جادو گھر آگے ہے ساڑھا بتیجہ اس نام محمد صلی اللہ وآلہ آگا کر رہا حیث جادو گھر بتیجہ میرا لیکن ابو تفیل اتنا زبر دست جادو کردانا جڑا ایک دفعہ محمد کو چلا ویندہ پھر ساڑھے کامدہ نہیں گاندہ اس فاستے تو محمد قریب نہیں جاندہ ابو تفیل ابو اللہ بی بات لگ کیا کہندہ لوگوں میں نے مکہ آنا چھوڑ دیتا اول میں مکہ آئے ہی کردہ اگر مجبوری تھی وجہ تو مکہ آنا پھوے میں روئی تکڑے اپنے کانہ دے اندر ڈال کیا نکلے کفر کفر نہ باشد اس جادو گردی آواز میرے کھانتے نہ پہ جائے وقت گزر رہے ایک دن ابو تفیل ابو لاب مل کے واپس اپنے قبیلے جا رہے ادہ رستہ تہ کی رب دی طرف کو ہدایت دا وقت آگیا ابو تفیل رکھ گیا اپنے کانہ میں چوروی دے ٹکڑے نکال کے اپنے دل نال صلاح کردار ابو تفیل تو کوئی بچاتے نہیں تو تک ابو لاب دیا بات لگ رہے گا تُو بھی سردار محمد بھی سردار کسی فیصلے بچ آمنے سامنے آ جانا کہ کوئی نگل ایک واری محمد نو مل لینا چاہے مل انگار کی ہون دا ملاقات کر لینی چاہی دی کسی فیصلے اندر آمنے سامنے آ جانا کہ ندامت ہوگی ایک دفع محمد نو ملا کردار دیکھا انداز گفتار دیکھا اسنوں کے پتہ ایک واری آ جاوے نا پھر کسی درد مگت رہن رہی دوستان اگرامی قدر ابو تفیل دن نرے خیال آیا ابو تفیل دن بلکہ اللہ نے تن بڑا کلت آفرما آیا بڑا دن در آئے نے حضور دن در 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 آئے نے اوہ بڑا چلا گیا جدو مکہ والے میرے آقا دیا رام مجھ کھنڈ بیچھان دی اوہ بڑا چلا گیا جدو میرے آقا دیا ظلف دن پورا کر سڑ دی ڈال دی بلکہ ہون عمر میرے نبی غلام بن گیا انسان انسان ریا ہوا بھی گزر دی اوہ اجازت لے انہوں مر میرے نبی نبی عزت نگ مان آگیا اب تفہ میرے آقا مولد در بار تر آیا جنب فروں کی آزم کھڑے نے اپنی تلوار نے عام جو نکالی فرما یا کون کیا نام ہے کس قبیل لے رک جا تنو پتہ نہیں اگ میرے آقا آرام فرما رہے رک جاؤ لے سانس بھی آہست کے دربار نبی اب تفہ رک جا تھے جبرائی نوری امام اجازت لے اب تفہ رک جا میرے آقا رہے سرکار تا دربار آگیا ادھب زیر آسم آز عرش ناز گتر جنید نفس کم کر دمی آید جنید با یزید آشکہ نے لکھیا اور حالا جبری والے حضور تا دربار حساس دربار جتھے جنید بغدا دی جائے با یزید پست آمی جیسے اللہ دے ولی وی یا دے سانس باندھار کے ہوتنے کے بے عدبی نہ ہو جاؤ گستاخ نہ ہو جاؤ ابو تو فیل آیا جناب فاروق عظم نے روک دیتا رکھ جاؤ جنو پر نہیں میرے آقا رہا رہنے ابو تو فیل کہیں لکھا میرے ملاقات 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 کرنا جانا میں محمد مل مل ملا جانا حضرت جناب عمر ابو فیل نے میرے آقا اسلام نے گئے میرے بھائی تو بچھو کرنا ابو تو فیل میرے رو پر رو آگیا کہیں لکھا محمد بن عبداللہ میں سنے ہم پر جادو گھر بھار گئے کوئی نو دین لے کے آئے کوئی نو اسلام لے کے آئے اپنے باپ دادت مخال کوئی نو رس بھائی میرے آقا نے فرما آیا ابو تو فیل پیٹ جا خورا جیا قرآن سن لے پھر میرے نبی دنیا دے آئے قرآن آئے تا تلاوت خر کر گئے لوگ دا دل شیشہ بنا انواس آئے لوگ دے گھتے دل پاک انواس آئے ام مکہ دا فرم تو فیر حضور سامنے بے گیا تیرے میرے آقا مولا نے قرآن تلاوت شروع شروع دیتی میرے آقا پڑیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا با انزل اللہ علیک القرآن لتشکا اللہ تذکر تلیم یا شاہ تنزیل ممن خلق الارد مصب وات رولا الرحمن نوال اللہ عرش شاہ او جبری والے اور حال والے تیرے میرے نبی قرآن دیا آئیت تلاوت کر دے جا رہے اگر جبری دیا نر کوئی قرآن تلاوت کرے ساڑھا دل جھوم جان دائے ساڑھے دل نو جدہ وین آئے اگر دا قاری قرآن پڑھے اثر دا عالم یوں نہ بتا جدو قرآن لے آئیت والا آمنا دا لال قرآن پڑھ دا ہو دے اثر دا عالم کیا ہو دے سنن والے تیار والی کیا مطار کیا حضور پاد میرے آقا قرآن پڑھ دے جا رہے اب تفیل دی کردن میرے نبی دی قدم میں جھ جھگ آئیت آنسو پڑھ کے بہر آ رہیے پھٹک پھٹک کے رو رہیہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہیہ اب تو بہر قرآن دے سامنے آج سو ہوتا جا رہے آئے اکھا جو آنسو رونا شروع ہو گئے رومی کشمیر آرم کھڑی حضرت بی مم بخ نے فرمایا او جبری والی رونا تل لا زنگ لا نال مچھر یار ملا وے قسم خدا دی رومن والا قدیب مراد نہ جا لے اب تو قرآن سندا جارے اکھا جو چھام چھام ساون دی جھڑی لان گئی ادھر قرآن ختم ہو یا حضور نے تلاوت خدم کی تی اب تو فیل حضور نے قدم دے جھوک گیا محمد بن عبد اللہ من معاف کر دی اب اللہ ہم نے غلط رپورٹ دی آئی میں بڑا عرصہ گوڑ در کو دور ریا میں گوائی دی نہ نہ تو سا شاعر ہو نہ تو سا قاہد ہو نہ تو سا جاد کر ہو بلکہ ایسا کلام سنا رہے ہو جینا کلام دل دی دنیا بدر ریا بڑا ناری ناری تکبیر ناری رسالت ناری تاکی اے ہے قرآن اکبال نے گیا کوئی قرآن درد نال پٹھے تے کوئی قرآن فکرگال سنے تے سائی کاجزینوں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا قرآن آیا تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قرآن آیا تو ٹوٹی جبر و حقومی کی زنجیر قرآن آیا تو چمکی فکر انسانی کی تنویر سبحان اللہ امر آقا پہلا مقصد ملان قرآن تیتاری نوع کرو اگے فرما آیا مجو علم محم کتاب حکمہ میرا نبی دانائی حکمت علم عام کرن بستے آیا بھئیو زکی ہم میرا نبی نا پاک دلان پاک کرن آیا اگر حضور میلات صدقے ساڑھے دل شیطان دے گھر تو رحمان دے گھر نہیں بنے سمجھ مقصد میلات پورا نہیں اگر ساڑھیا اکھا بے حیائی دی آلود گی تو پاک نہیں ہویا سمجھ سرکار دی غلامی دا حق ادا نہیں ہویا حضور دی غلام دی اگر اگر حضور دی سنت دے لبابی دی آجا حضور دی شریعت نور نر حق اگر زندگی امت دی سنت شریعت میرے آقا مولا ایہی اصل دین ہے ایہی اصل ایمان ہے شاعر کہندہ دین حق اس کے نبی کا نام ہے اور اطباع مصطفی اسلام ہے ایہی اسلام ہے ایہی دین ہے کہ امت حضور کی محبت سمندر اندر غرب ہو جاوے حضور اس کی سیل اندر غوتہ ظن ہو جاوے آؤ اپنیا زندگیاں اپنا کردار اپنے خیالات اپنے احساسات مصطفی دربار تے قربان کر دے اکل قربان کن بپیش مصطفی حضور دب پیدام غلام بن جا خدا دی قسم ارشد ملائکہ بھی تیرے تے فخر کرنگے ناز کرنگے اللہ تعالی میری اور آپ